اپنا گھر معاملے کا خلاصہ کرنے والے ان سی پی سی آر کے پور سدس سے رہ چکے وینو ٹنکو نے ٹوٹل ٹی وی کو بتایا کہ کس درد سے جوج رہی اپنا گھر سے چھوڑائے گئی لڑکیاں علاقہ ٹی کو دوارہ بنائے گئے پوسکو ایکٹ میں ہوئے بدلاف کو لے کر انہیں خود اسحمتی ظاہر کی ہے انہوں نے کہا کہ بدلاف کیون لڑکیوں کے لیے ہی کیوں لڑکوں کے لیے کیوں نہیں وینو ٹی کو سے خاص باتشیت کی ہماری صحیح ہوگی پوجہ راتھار شرمانے ہریانہ کے روتک کا اپنا گھر معاملہ سال دوہزار بارہ میں کہنے کو تو یہ اپنا گھر تھا جو کہ اناتھ بچوں کو سندرکشن دیتا تھا لیکن یہاں کتنا امانویے ویوہار کتنا بھیاوے ویوہار ان بچیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا اسی کا خلاصہ کیا تھا راشتری بال سندرکشن آئیو کے صدس سے وینو ٹکو جی نے آج ہمارے ساتھ وینو جی موجود ہیں جب سال دوہزار بارہ میں آپ کو اس معاملے کے بارے میں پتا لگا دیکھنے میں اور جب آپ نے وہاں جا کر وہ سب ایکسپیرینس کیا کتنا فرق لگا کیا کچھ دکھا دیکھیں اس دوہزار بارہ میں نو میہ کو جب ایک چائل لنگ کی کوڈنیٹر میرے آفس میں آئی تھی انہوں نے ویسے ایک نورمل پرکرہ میں بولا کہ ہمارے یہاں ایک فون آیا تھا جس میں تین بچیں رو تک کہ کسی شلٹر ہوم سے باقی آئی ہیں اور انہوں نے ہمیں فون کیا تو ہم نے ان کو سی ڈیولویسی میں بجوا دیا ہے سی ڈیولویسی کے سامنے پرسط کیا ہے تو اس کو ایک نورمل سی پرکرہ ہے کیونکہ جب بھی کبھی انٹینڈیٹ بچہ مل جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے سی ڈیولویسی کے پاس ہی لے جائے جاتا ہے تاکہ سی ڈیولویسی آرڈر کر سکے ان بچوں کو کیسے ان کو سرنکشن میں لیا جانا ہے چاہے وہ شلٹر ہوم میں ہو چاہے پیرنس کے پاس بجوا نہ ہو چاہے ان کی سوشل انیورسٹی کرشن رپورٹ کرا کے ان کو پھر آگے کی کاروائی سے عوقت کرانا ہو تو جب کچھ سمجھ کے بعد تقریباً ایک ڈیولویسی کے کسی ممبر کا فون میرے پاس آیا آتا ہے کہ سر یہ معاملہ جو ہمارے پاس آیا ہے تین بچی آئی ہیں اور روتک سے باقے آئی ہیں اور وہ جو ہم کو سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں وہ اتنا بیابا ہے کہ میں آپ کو بیان فون پہ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے ساتھ گروس مینٹل فیزیکل سیکشل ابیوز کافی ٹائم سے ہوتا آ رہا اور وہاں پہ کافی ساری بچی ہیں اور چونکہ یہ معاملہ روتک آیا ہے انٹر سٹیٹ ہے ہمارا جیوریزیکشن نہیں ہے تو مجھے اس سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں تو تب میں نے اس کو بلایا بتایا تھا کہ آپ ٹھیک ان سے سٹیٹمنٹ کر رہا کہ مجھے آپ یا تو فیکس کروا دیجئے میل کروا دیجئے تاکہ ہم اس کی جڑ میں جائیں کیا ہو رہا ہے اسی دوران میں نے اپنے کمیشن سے دو فی میل کنسلٹنٹس کو ہم بھیج دیا تاکہ وہ وہاں چاہ کے بچوں سے ان کی کاؤنسلنگ کرے ان سے ان کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے اور پتہ لگائے کوشش کرے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے تھوڑے سمجھے بعد پھر اس ممبر سی ڈیوڑی سی کا ریپورٹ آیا کہ تھوڑے ساہب وہاں تو جو اب میں جو بتا رہی ہیں لڑکے ہیں جو بتا رہی ہیں وہاں پہ تو واقعی میں بہت برا حال ہے اور امجیٹلی کوئی ایکشن لینا پڑے گا تو تب تک تقریبا ساڑھے پانچ پونے چھے کر کریب ہو رہے تھے اور میں گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا تو پھر سردنلی ایک دن سے دماغ میں آیا کہ ہمیں چلنا چاہے اور بغیر کسی سمائے گوائے آفیس میں تقریبا سبی لوگ جا چکے تھے تو ایک کنسلڈر میں اس کو بولا چلو میرے سوڑ ڈرائیور کو بولا کہ ہم گھر نہیں جا رہے ہیں ہم سیدھے رو تک جائیں گے اور رو تک میں راستے میں جاتے جاتے ہیں میں نے ڈی سی کو فون کیا ایس ایس بی کو فون کیا سوشل ویل فیڈ ڈپارٹمنٹ کو فون کیا اپنے کمیشن میں اپنے چیئر پرسن کو فون کیا ایسے ایسے وہ اور میں وہاں جا رہا ہوں ٹیم بنا کے اور میں دوسری میمبر ڈاکٹر لارویا ان کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں اور یہاں سے اس کے بعد آکے وہاں سے کیا ہوتا وہ پتہ لگتے اس کے بعد ہی آپ کو بتاؤں گا اور اپنی رکورٹ سمیٹ کریں گے جب وہاں پہ پہ پہنچے تقریبا ہم سوار آر وجہ کے آس پاس سوار وجہ میں نے پھر ڈی سی کو اور ایس ایس بی کو بتایا کہ کہ کہاں پہنچے ہیں کیونکہ تب تک ہم نے اس بات کا خلاصہ نہیں کیا تھا کہ ہم میں کہاں جا رہا ہوں کیونکہ اگر ہم بتا دیتے ہیں تو شاید وہ سارا کچھ ایک ارینج کر کے رکھ ساتے ہیں آپ کو اندازہ تھا کہ ایسا کچھ ہو ساتے ہیں جو سٹوری سننے میں آئی تو اس سے آئی یہ تھا کہ واقعی میں کچھ بہت ایسا کیا سناتا سر کی آپ کو یہ سب چیزیں بغیر انفارم کیا ان لڑکیوں کو ان کے ساتھ سیکشل ایبوز ہوتا تھا ان کے کپڑے اتار کے ان کو مارا پیٹا جاتا تھا ان کے پریویٹ پارٹس میں فورن اوبجیکس ڈال دی جاتے تھے جس سے کہ جو اس گھر کی اس ہوم کی جو مالکن تھی اس کو شاید سیکشل سیٹسفیکشن مل جاتا تھا یا پولیس والے کو وہ ڈسکاونٹ ریٹ پر لڑکیاں سپلائی کرتی تھی یا کسی ایسی چیزیں شاید جب تک کہ لوکل سرنکشن نہ ہو لوگوں کا جو 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 means to protect children تو وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتے اچھا سر آپ وہاں پہنچے تو جب سوار کے کلی پہنچتا میں نے ڈی سی کو اور اسے سپ کو بتایا کہ اپلانی جگہ پہنچے یہ نام ہے یہ گھر ہے کیونکہ ایکزیکٹ لوکیشن تو مجھے بھی معلوم نہیں تھا تو میں نے انہی سے پوچھا کہ میرے کو یہاں سے میں تقریباً سی ایم کا کیمپ آفس جو ہے وہاں سے پہنچیا تو وہاں سے ہارلی پندرہ ایک منٹ کا راستہ ہے یہ جب فائنلی جب ہم پہنچے ہوم میں تو وہاں دیکھا کہ اس کے آفس میں ایک پولیس والا یونیفارم میں بیٹھا تھا تو اس سے جب کوشن کیا گیا تم یہاں کیوں بیٹھ ہو بہیا یہ تو بچوں کا شلٹر ہوم ہے اور تمہیں معلوم ہونا چاہے کہ پولیس یونیفارم پہن کے بچوں کے شلٹر ہوم میں نہیں آ سکتی ہے تو اس کا وہ جواب نہیں دے پہتا میں نے اس پی کو بولا کہ اس کا جو ہے مجھے اس کی انویسٹیگیشن کر کے مجھے اس کا ریپورٹ کل تک بجوا دیجئے گا یہ یہاں پہ کیا کر رہا تھا پاکسو ایکٹ بنایا تھا وہ شاید پہلا ایک واحدے کا ایسا ایکٹ ہے جو جنڈر نیوٹرل بنایا تھا ہم نے بچوں کے لئے اس میں کوئی لڑکی یا لڑکے کا ذکر نہیں ہے پر یہ جو امنمنٹ ہوا یہ صرف لڑکیوں کے لئے ہوا ہے جو کہ یہ ایک صحیح چیز نہیں ہے کیونکہ وہ ایک جنڈر ہمارے جو ریلیشنز ہیں جو ہمارے ریلیٹوز ہیں وہ شاید لڑکوں کے ساتھ زیادہ سیکشل عبوز کرتے ہوئے ایس کمپیٹر لڑکیاں اس کا مطلب ہے یہ نہیں کہ ان کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے ان کو جانے دینا چاہیے یہ غلط ہے کہ وہ نہیں ہو سکتا یہ ایکٹ میں شاید اور ترمی مانے چاہیے اور شاید امنمنٹ ہونا چاہیے یہ جو ابھی آرڈننس لائے گیا ہے یہ میرے حساب سے ٹھیک نہیں ہے جنہوں نے اپنا خار ماملے کی تہہ تک پہنچے اور اس کا ایک بڑا خلاصہ کیا اور اس کے دوشیوں کو سزا دلوائی تو فلحال پوکس کوئٹ میں جو ابھی حال ہی میں بدلاب کیا گیا ہے اس سے وہ سہمت نہیں دیکھتے ہیں کیامرمن لالت کے ساتھ پوچھا راتھ اور شرما ٹوٹل نیوز دلی